پروگریسیو دنیا دے اندر ایک اپنا آپ مقام رکھ دینے ساڈنال مہمان موجود نے انہا جناب گندم دیا ایسی ایسی ورائیٹیاں لائیاں نے کہ جڑیاں ورائیٹیاں اسی مرد تو زیادہ فی ایکر پیدا وار دینے کیلیاں کیلیاں ورائیٹیاں نے ساری ریٹیل دادنا شیئر کر دیا اسلام علیکم جیو علیکم السلام کیا اللہ جناب ٹھیک ہو خرید ہے الحمدللہ پہ جان دو آمان شکریہ لائزادہ جناب پروگریسیو فارمر دے تو اسی نام اپنا لکھوا چکے ہو تو اسی گندم دیا ایسی ورائیٹیاں مدارف کروائیاں نے کہ ہر ورائیٹی ہی اپنا مقام خود رکھ دیجئے الگ تو اور وہ ورائیٹی اسی تو لے کے سو مند تک فی اکر پیدا وار دینے جانے ذرا ورائیٹیاں نے نام پہ دس ہو جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ و کرم نوازی ہے پی عبد الرحمن صاحب میرے کو ورائیٹیاں نے پہلے نمبر تے انڈیا دیجئے ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی و اٹھ سو تین پوستو باد اچھے جناب ایک ورائیٹی یہ میرے کوئی یوکرائن دی اینڈیا لی جڑی آٹ سو تین جے اے اسی پلاس ہے جڑی یوکرائن آئے ورائیٹی یہ اے پچاسی تو نوے پلاس ہے میند تے آگے پھر عربن دے دی اپنین دیجئے نا پوستو باد اچھ میرے کو ایک ورائیٹی یہ جناب ڈی جی زیرو نائن ایس دا تے میں جتنی میں تعریف کرانا ہو کم میں تسی اے اس دے پودے وے کھو گے نا عام لوگ وے اکیت پوچھ دینے کے یارے کی چیزیں اسی تو نوے تک ستر اسی نوے ٹلر ایک ایک پودے دے ایس طرح ہیں اور ایس دی آوریج بھی نوے تو ایک سو پانچ دس مند تک جان دیجئے بہت زبردست ورائیٹی یہ اس تو باد جناب میرے کو لے اسٹیلین لانگ سیڈ لمبے آڑا دانا ہوتا لمبا اندہ ہے عام گندم دے تین دانیں دے برابر اندہ ہے اس دا ایک دانا جی ایک دانا اور وزنویں اگل سے ساب ناڑی دین دیجئے او بی ایٹی پلاس ہے اس تو باد اچھے انڈیا دی ورائیٹی یہ ڈی بی ڈبلیو ایک سو ستاسی اس دی بہت اچھی ایوریج اسی تو پچاسی مانتا کہ جان دیجئے اس تو باد اچھے انڈیا دی ہی ورائیٹی یہ ڈی بی ڈبلیو تین سو ستائی اے ورائیٹی یہاں نے جناب میرے کو لے اور الحمدللہ ایٹی پلاس نے ٹوٹل ہے ماشاءاللہ زبردست ہے ہر ورائیٹی جتنیا ورائیٹیاں دے تسیل نام لیا ہر ورائیٹی ہی ایٹی پلاس جا رہی ہے اتنی زیادہ ماشاءاللہ پیداوار ادھے ویچ ورائیٹی دا کمال تا ہے لیکن ان ورائیٹیاں دے ویچ اور ساڑی آم ورائیٹیاں دے ویچ کی فرق ہے کہ ان دی ایوریج اسی تو لے کے سو منھ تک چلی جان دی پا ریکڑ جانا گزارش ہے وے کہ فرق ہے نا ورائیٹیاں دا یہ وے کہ پہلے نمبر تی تی اس دی ٹل رینگ ہے نا جڑی ہر ورائیٹی یہ جڑی او دی ٹل رینگ تسی کہہ لاؤ کہ جس طرح میں تو انڈی جی زیرو نائن دے دسی ہے اس دا بیج اگر تسی جویں چالی کلو پا لیں دے تسی چالی کلو پا لاؤ تو گل سڑ جائے گی اتنی زیادہ ٹل رینگے اس طرح دوسری ورائیٹیاں جڑی انڈیگر ورائیٹیاں نے ساڑی آم گندہ میں نے جڑی پاکستانی پندرہ سولہ پندرہ سولہ تی لے اندے نے اس تو اگر نہیں جان دی تے اگر تسی اے ویک ہو نا کہ اے نانو اے پنتالی تو پنجا پنتالی تو پنجا ساریاں ورائیٹیاں نے جڑی گا انہاں دے تلر میں اور جتنے تلر ہونگے اتنا سٹا لگے گا جتنا سٹا لگے گا اتنا دانہ ہوئے گا اور ساب نڑے آب ریج دن دی ماشاءاللہ زبردست این چیز تا واقعہ ہی میں ویک رہا ہوا کہ جتنیاں بھی ورائیٹیاں نے انہا دی تلریں زیادہ ہے ایک دانہ تسی لایا او دے چو پنجا 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 تاک تیلیں نکڑے پہ آرے ہیں دوبارہ ہونگے اچھا ایک یہ دسو کہ یہ تثابت ہو گیا کہ انہا دی ایوریج اس وقت تے زیادہ ہے کہ انہا دے تلریں زیادہ ہے جتنے زیادہ بندے نے پھر ظاہر ہے اٹھے سٹا زیادہ لگتا ہے اور ادھا سٹا بھی ساڑھی پاکستان آلی گندم میں جڑی او دے نالوں ساری گندم میں جڑی ادھا سٹا بھی لمبے مضبوطے موٹے ہیں ماشاءاللہ ادھا ایس ٹائم جڑی سٹیں دکھنے پہنے وہ کم از کم ساتو آٹھ ایچ تک ایس ٹائم پہنچے پہنے جی بلکل اور اجے گروہ تھے چنے اجے تو سی بیندے ہو پہ کہ او دا ایس ٹائج ہے کہ اجے پولینیشن ہو رہی ہے اجے تین چار دن دن اس رہی ہے گندم اس تو بعد ہے تو سی نیکسٹ آو گے نا جدہ سٹا مکمل ہو گئے گا تو سی رکھے ہو کہ سٹا کی تتاوی جاندہ ہے ماشاءاللہ زبردست باقی جتنیاں بھی کس میں ہیں پنجتائی تو پنجا لیکن ڈی جی زیرو نائن تے بیچ میں تیلر گیندین کے تھاگ گیاں سو تو اکراس ہوندے پہنے ایت دبارہ دستو کا جی اے تے میں خود حیرانا کمال دی چیزیں تسی یقین کرو کمال چیزیں میں تو انہوں دکھانا ہا کہ اے تے میرے کول ڈی جی زیرو نائنے جیڑی پندرہ نو امبر دی لگی یہ اجے تک ٹلرینگ دے مرائے لے چھے اجے تک ٹلر ہی بان رہنے ایسی زبردست چیزیں نا اور اس دا تے میں جتنی تعریف کراؤں تھوڑی یہ اور پھر اس ٹلر دی وجہ تو اس دا بیچ بہت تھوڑا پھیندہ جی کنی ٹلرینگ دے دی تو اسی جتنیاں میں کس میں لائیاں دے او اور ڈی جی زیرو نائن پر ایک کرد کتنا سیڈ استعمال کیتا ہے پہ جانا گزارشے ہوئے کے جیڑیاں باقی کس میں لائے نا اونا دا چالی کلو پاریک کرد انڈیا دیا جیڑیاں برائیٹی گیاں نا جیڑی یوکرائن دی برائیٹی ہے نا اس دا پچی کلو پاریک کر اور جیڑا جی تو آڈی ڈی جی زیرو نائن ہے نا اے دا دس انہ لے چونکہ بہت مہنگا بھی جے تے دس انہ لے صرف پانچ کلو انہوں ریکمنڈ کردے سانا لیکن میں کسے بندے ہوں پانچ کلو نہیں کرانگا کیوں کہ ذمیدار دا نقصان نہ ہوئے میں تو انہوں ہاں ہاں گا کہ میں جیڑے صاحب دے پایا نا تو اسی کہہ لے وہ کہ ایک کنال اچ اگر سبا کلو بیج ہوئے نا اس دا یعنی ایک ایک کڑیچ بارہ کلو اگر بیج ہوئے جیڑا بندہ ہو پا لے گا نا بارہ کلو او دعا میں ہی دیندہ رہے گا سو تو اتے ہو دیا ہے رہے جو ہے گی پہلی دے ہوئے چاہے ایک دوسری آکھو نہ کہ چپے دا ہوئی کو کھپا ملے او نہیں ملے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اے واقعہ ہی سچی گالے اور اے فرماو کہ جتنیا بھی کسمہ دوڑے کو لگیاں دے جدید ترین کسمہ نے اور انڈیا دے اندار ہائی جیڑ ورائیٹی اندار اندار شمار دے پڑے فرماو کہ جتنیا بھی کسمہ لگیاں دے اندار سوئنگ دا کی ٹائم کدب بجائی کرنے ہی چاہے دیا پہ جنہ گزارشے اوے کے جیڑی جنہ ڈی جی ڈی 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 ڈا ڈین ایس دا تے بیس ٹائم ایس دا تے بیس ٹائم اے نا جڑا او اکتوبر ہے بھی اکتوبر تو لیا کے پانج نومبر تاکے نو ہر صورتیں چلا دے ہو دوسری یا نے جیڑی یا دوسری برائیٹنی یا میں ریکمند کران گا کہ او نا نو تو سی نا ہر صورت ہے یکم نومبر تو لے کے پانچ نومبر تک کمپلیٹ کر دے ہو اگر او نا کلو ریزلٹ لینے پہ اس تو پہلے لوگ ریکمینڈ کر دے ہیں لیکن ڈی جی زیرو نائنے نے جڑی اس دا تھوڑا جیا دورانیاں زیادہ پانے جانتا ہے اے نو تو اندھی جڑی پہن دیئے او دی وجہ تو نقصان نہیں ہوئے گا دوسری گیاں ورائٹنیاں جڑی پہلے سٹے تھی آ جانتی ہے نا او دا نقصان اندہ ہے اس چیز ہے چھے اس آستے میں اکتوبر ریکمینڈ نہیں کروں گا اکثر دوست اکتوبر ریکمینڈ کر دیں ڈی جی زیرو نائن اکتوبر اچھے باقی ساریاں میں کہاں گا کہ فرس نومبر تو پانچ نومبر تک مطلب یہ ہے کہ جتنی ہمیں ورائٹیاں دیں اے ساریاں اگیتیاں دیں جی بالکل اے نا نو زیادہ ٹائم ملدا ہے اس وجہ تو بھی کیا نا دی ہے کیوریج بڑھ سکنے دیں بارا کی کیوریج جانا گزارش ہے کہ جدو اسی انہوں لیٹ بھی جانگے او دھوم یادہ نقصان اندہ کیوں کے مارچے چھے ہیٹ ویو چل جاندی ہے او دھوم دانا مکمل نہ ہوئے او دی وجہ تو گرمی پہی نقصان ہو گیا اگر اسی انہوں ارلی بھی جانگے زیادہ تے او دے چھے اندہ کے جیڑا ساڑا ہو تن داندہ اکمائی نا ہندہ نا او دے چھے اگر گندم سٹے تے آجا ہوئے نا تے گندم دا ہر صورت ہی نقصان ہو جاندہ ہوتے بیس ٹائم ہے جڑا بیس ٹائم میں ریکمینڈ کر آنگا کہ ڈی جی زیرو نائن بھی اکتوبر تو پانچ نومبر باقی جتنی ہیں او فرس نومبر تو دس نومبر ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ساریاں ہی فصلہ بہترین کنڈیشن دے اندر کھوٹیاں نے میرا خیال ہے کہ اس ٹیم دوسرا تو تیسرا پانی بھی لگ چکے جی تیسرا پانی لگ چکے جی تیسرا پانی لگ اس ٹائم تک فصل بھی مجودہ کنڈیشن انتہائی زبردست ماشاءاللہ خوبصورت یہ دیتے کی ڈوز پلین دکھتا جے زراؤو بھی ناسم ڈوز پلین جناب اے جے کہ میں ساری اپنی گندہ میں جڑی اس نوم ڈیڑھ بوری تھلے ڈی اے پی اس دے نال آٹھ ہٹ کلو دا ایک پیکٹے جڑا ڈیڑھ بوری نائٹروفاس ایک بوری یوریا اے پائی جے اس تو اگے اس فصل دی اے کنڈیشن ہے کہ میں اے جڑا بندہ بیندہ ہواندہ ہے کہ انہوں کوئی چیز نہیں دینی اگر دے میں گاتے ایک گر جائے گی ادھی ادھی بوری میں دوسرے پانی تے اس نو پھر یوریا دی لگائی سے اس تو بعد اچھا ہون اے تیسرے پانی تے گوبتے ہوئے کچھ سٹے نکال چکی ہے کچھ نکال دی یہ پی پوڈر شکل اچھ پندرہ پندرہ کلو پٹا شنو میں پائی جے پارے کڑے اور انشاءاللہ میری توہ ڈے سامنے میں فصل میرا دل خوش ہو جاندہ ہے جڑا بندہ ماشاءاللہ بہت خوب صورت فصل ہیں نوے آڑاڑے فارمرز جڑے ان جدید وچ آنا چاہدے ہیں انہوں کی پیغام دندے ہو جو انہوں پرانیاں کنکان لال آکے پہنٹی تو چاڑی مانی لینے پارے کڑ یا اوی اسی تو سعودی طرف آن کی کہندے ہو جان میری گزارش ہے ویک ویک ہو جتنی دیر تک میں خود نہیں سانا ای جدید اچ گیا میں بہت زلیل ہو یا ماں میں ویک کیا سی کہ بچ دے ہی کچھ نیسی کا ٹائی پہ اندازی سال بعد ہے تو میں ہر بندے نوے اس چیز دا مشورہ دیاں گا کہ ہر بندے نوے جدید فارمنگا لاؤنا چاہیدہ ہے اسی ایک روایت ہی طریقے دے چال کے نا اوی خرج کر کے پہنتی تو چالی مانے جڑی او چوک کے تے اسی سبر شکر کر کے بے جاننے ہاں میں ہر بندے نوے مشورہ دیاں گا اور میرا بیجان دا الحمدللہ اس طرح کام چلے یا نا کہ مینوے لالچ نہیں کہ کوئی بندہ مرنا راہتا کرے یا میرے کو للے میں مشورہ ایسا ہوتے دیاں گا میری ان گندہ میں ایک دو تیاروں نہیں لیکن الحمدللہ میری عدی تو زیادہ بکیں گو ہو بھی گئی ہے میری ویکن تو نہیں رہ جانی لیکن میں ایک احساس کر دیاں گا کہ ایک عام فارمر نے جیڑا اتنی محنت نہیں بھی کر سکتا وہ تھوڑی یہ نقات بیجوی دے لے نا تے اے ساٹھ ہے تو ستر تاک چلی جاوے گی میں آر بندے نوے آکھاں گا میرا مشورہ ہے کہ جدید ورائٹیاں نے جیڑیاں ان لاؤ اور اونا تو خیدہ اٹھاؤ